جس طرح ہمیں محول کو صاف رکھنے کی تلقین کی گئی ہے اس طرح ہمیں اپنے خیالات کو پاکیزہ رکھنے کی بھی تلقین کی گئی ہے جب خیالات پاکیزہ ہوں گے تو اچھی صحت ہوگی جب خیالات گندے ہوں گے خیالات غلیظ ہوں گے خیالات کے اندر شہوات ہوں گی خیالات کے اندر نفرت ہوگی بغض ہوگا حسد ہوگا کینہ ہوگا تکبر ہوگا تعلی ہوگی سرکشی ہوگی تمرد ہوگا ریا ہوگی تصنع ہوگا بناوٹ ہوگی یہ ساری بیماریاں ہیں جو ہم اپنے ساتھ پالے ہوئے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم فلان سے نفرت کرتے ہیں اس کو کیا فرق پڑتا ہے نفرت تو تم کر رہے ہو حسد کی جلن تمہیں سہنی پڑے گی اس کو تو نہیں سہنی پڑے گی بغض رکھتے ہو کینہ رکھتے ہو نفرت رکھتے ہو تو ہم کہتے ہیں ہم فلان سے رکھتے ہیں فلان کو کیا فرق ہے وہ سب کچھ تو تم اپنے اندر رکھے ہو وہ کیمیا عمل جو ہوتا ہے جو صحت پہ موزر اثرات پڑتے ہیں طبیعت میں گھٹن آتی ہے طبیعت میں غصہ پیدا ہو جاتا ہے اور ہر وقت چڑچڑا بزانج ہو جاتا ہے ہر وقت ایک بیچینی میں رہتے ہو تو وہ تم رہتے ہو وہ تو نہیں رہتا تو اس لیے وہ اپنے آپ کو صاف کریں اپنے اندر کی آگ بجھائیں اپنے اندر کو ٹھنڈا رکھیں اپنے اندر کی سترائی کا پاکیزگی کا تحارت کا سامان کریں ان چیزوں کا التظام اور ان چیزوں کا احتمام کرنا یہ ہمارے دین نے ہمیں سکھایا ہے اسی طرح جب کوئی شخص برائی کرتا ہے کوئی بھی برائی کرے تو اس کی اثرات اس کی اوپر مرتب ہوتے ہیں تو برائی کے اثراتِ بد سے اس کے اندر کا نظام بگڑ جاتا ہے باطن کی تحارت ختم ہو جاتی ہے اور باطن کی تحارت کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے شریعت اسلامیہ نے حسد کے کورے بغز کا کچرا اور نفرت کا جو ہے وہ گن تمہارے اندر اگر جمع ہوتا رہے گا تو پھر اندر سے تافن اٹھے گا اور وہ تافن تمہارے دماغ کشڑے گا اور زندگی کا چین زندگی کا قرار تمہارا لٹ جائے گا اور تم سمجھو کہ شاید فلان کی وجہ سے ایسا ہوا ہم نے خود نفرتیں پالے خود اپنے اندر گندگی اور خلاصر ڈالے کچھ آزار ہمارے ظاہری ہیں کچھ آزار ہمارے باثنی ہیں آنکھیں عزوِ ظاہری ہیں کان زبان ہونٹ ٹانگیں ہاتھ یہ ظاہری آزار ہیں اور کچھ آزار باثنی ہیں دماغ باثنی عزرو ہے دل باثنی عزرو ہے تو یہ جو ظاہری عزرو ہیں اس کی کچھ غلاستیں گندگیاں ظاہری ہیں اور ان کی غلاستیں کچھ باثنی ہیں مثال کے طور پر ہاتھ کے اوپر میل لگ گیا ہاتھ کے اوپر کوئی نجاست لگ گئی تو یہ عضوِ ظاہری کی ظاہری غلاظت ہے تو اس کو پانی سے ساف کیا جا سکتا ہے پاؤں کو چلتے چلتے کوئی گندگی غلاظت لگ گئی تو آپ آکے اس کو جلدی سے دھولیں گے یہ عضوِ ظاہری کی ظاہری غلاظت ہے لیکن ان آزا کی ایک باطنی غلاظت بھی ہے مثال کے طور پر یہ ہاتھ ہے یہ عضوِ ظاہری ہے اس کی ظاہری غلاظت تو یہ تھی کہ اس کے اوپر کوئی گندگی لگ گئی لیکن باطنی غلاظت یہ تھی کہ اس ہاتھ سے تم نے کسی سے ظلم کیا تو یہ باطنی غلاظت لگ گئے یہ زبان اس کی ظاہری غلاظت تو یہ تھی کہ کوئی موہ میں ایسی چیز پڑ گی جو گندی تھی تو اس کی ظاہری غلاظت ہے اس ظاہری عزف کی لیکن اس ظاہری عزف کی باطنی غلاظت کیا ہے اس زبان سے جھوٹ بول دیا اس زبان سے بہتان لگا دیا اس زبان سے کسی کو گالی دے دی اس زبان سے سب و شتم کیا اس زبان سے کسی کے لیے برا لفظ گول دیا تو اس عزو زہری کی یہ باطنی غلازت ہے اس طرح یہ آنکھ کی زہری غلازت ہی ہے اس کے در کوئی میل پڑ گئی تو یہ زہری غلازت ہے لیکن اس آنکھ کو شہوت سے بھر لیا گوشہ چشم سے کسی کی تحقیر کی کسی کی تظلیل کی تو یہ زہری عزو کی باطنی غلازت ہوئی اسی طرح باقی آزائے بدنیاں ہیں تو ہر عزو کی جو زہری ہے اس کی ایک زہری غلازت ہے اس کی ایک باطنی غلازت ہے تو ہمیں کہا گیا کہ ہم اپنے آزائے جو بدن کے ہیں ان کے ظاہر کو بھی صاف رکھیں اور ان کو باطنی غلازتوں سے بھی پاک رکھیں سترا رکھیں اس طرح ہمارے باطنی آزائے ہیں مثال کے طور پر دماغ ہے دماغ کی بیماری اور دماغ کی غلازت ہے اس کو تکبر پیدا ہو جاتا ہے اجب پیدا ہو جاتا ہے یہ خمار انسان کو کہ میں بڑا ہوں یہ انسان کو چھوٹا کر دیتا ہے یہ انسان کی زندگی کا چین چھین لیتا ہے یہ تقوے کو اجار دیتا ہے یہ باطن کے پلے چھوڑتا کچھ نہیں کہ میں بڑا ہوں اس قائنات میں سب سے بڑا جرم ہوا یہ ہے کہ ابلیس نے کہا تا آنا خیرم منو میں بیتر یہ میں جو تھی اس نے اس کا بڑا کر دیا جو بڑا ہوتا ہے اس کو بتانا نہیں پڑتا میں بڑا ہوں لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ بڑا ہے بڑائی لفظوں سے نہیں بتائی جاتی بڑائی کردار کی ہوتی ہے بڑائی سوچوں کی ہوتی ہے بڑا آدمی نکھائی دیتا ہے کہ یہ بڑا ہے اس کی عادات سے پتا چلتا ہے اس کے عطوار سے پتا چلتا ہے اس کے طرز زندگی سے پتا چلتا ہے کہ وہ بڑا ہے تو کسی کو چھوٹا نہ سمجھو کسی کو حقیر نہ جانو واصف علی واصف مرہوم نے کہا تھا کہ کوئی چھوٹا تب نظر آتا ہے کہ اسے دور سے دیکھا جائے یا پھر غرور سے دیکھا جائے کسی کو قریب سے دیکھیں اور پیار سے دیکھیں تو پھر کوئی چھوٹا نہیں ہوتا کس کو پتھر مارے ناصر کون پر آیا ہے دل کے شیش محل میں ایک ایک چہرہ اپنا لگتا ہے لوگوں سے پیار کرو لوگوں سے محبت کرو لوگوں کو قریب کرو نفرتوں کے سودا گرنا بنو محبتوں کی دکان کھولو جہاں تک ممکن ہو لوگوں کی خیر خواہی کرو اور اگر لوگوں کے لئے خیر خواہی نہیں کر سکتے تو کسی کی بدخواہی بھی نہ کرو